بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج 22 مارچ ہے دن ہے منگل کا اور سال 2022 ناظرین آج کے پروگرام میں سپریم کورٹ میں ہونے والی غزشتہ روز کی عدالتی کاروائی کے چند اہم پہلووں کی نشاندہی کریں گے ایک تو ہم بات کریں گے کہ کل کی عدالتی کاروائی میں وہ کون سا ایک جملہ تھا جو چیپ جسو پاکستان جیسیس عمرتہ بندیال کے جانب سے دو گھنٹے کے عدالتی کاروائی میں کموں بیش بارہ مرتبہ دورایا گیا چیپ صاحب کا وہ ایک جملہ کیا تھا اس جملے کا مقصد اور مطلب کیا تھا اور اس ایک جملے کے ذریعے حکومت اور اپوزشن کو کیا پیغام دیا گیا دوسرا ہم بات کریں گے کہ کل کی عدالتی کاروائی میں جیسیس منیب اختر کی جانب سے جو ریمارکس دیئے گئے ان ریمارکس کا نشانہ کونٹ تھا اور ان ریمارکس کا آئینی اور کانونی طور پر کانسیکوینس کیا ہے اس کی انٹرپٹیشن کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیر کریں گے اور تیسرا ہم بات کریں گے کہ کل کی سپریم کورٹ کی جو دو گھنٹے کی طویل عدالتی کاروائی رہی اس عدالتی کاروائی کے نتیجے میں کس نے کیا کھویا ہے کس نے کیا پایا ہے حکومت کو کل کی عدالتی کاروائی سے کیا ملا اور اپوزشن کل کی عدالتی کاروائی سے کیا لے کر جو ہے اپنے گھر گئی ہے ناظرین آج کے اس پروگرام پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے دو بڑے سیاستدانوں کے بیانات پر پہلے تو ہم بات کریں گے چودری اعتزاز احسن جو انہوں نے اس وقت جو ملکی سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات میں چودری اعتزاز احسن صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جو بڑا ہی معنی خیز ہے اعتزاز احسن صاحب جو مشہور ہیں کہ ہمیشہ کرتے ہیں شریف خاندان کو نواز شریف کو مسلمک نواز کو اور حالیہ دنوں میں ان کے جتنے بھی سٹیٹمنٹ آئے ہیں وہ شریف خاندان کے خلاف رہے لیکن ہمیشہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ شریف خاندان کو کریٹی سائز کرتے ہیں تو وہ وزیرا عمران خان اور ان کی جو تحریک انصاف ہے ان کے فیصلوں کو بھی اعتزاز احسن کی جانب سے جہاں وہ کئی مرتبات سرہا گیا ہے لیکن اب اس مرلے پر اس جنگچر پر جو سٹیٹمنٹ اعتزاز احسن کی جانب سے سامنے آیا ہے جس میں اعتزاز احسن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے وہ منرر فرکان نراز ارکان اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالنے قومی اسمبلی کے ایوان میں پہنچ جاتے ہیں ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اس طورت میں سپیکر قومی اسمبلی کو ان کا ووٹ شمار کرنا ہوگا اور انہیں یہ بھی کہا کہ اگر یہ جو ارکانیں قومی اسمبلی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب انہیں نراز ارکان کہا جا رہا ہے یہ اگر ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اس طورت میں عمران خان صاحب جو ہے وہ وزارت عظمہ سے محروم ہو جائیں گے اور اگلی جو اعتزاز حسن بات کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ اگر ڈیفیکشن کی طرف چلا گیا پانٹی کے اپنے لوگوں نے اپنے وزارت عظم کے اقلاع ووٹ ڈال دیا تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا لیکن ساتھی اعتزاز حسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ پرولونگ ہوگا لمبا ہوگا تو اس صورت میں یہ جو نراز ارکان ہوں گے یہ جو منرف ارکان ہوں گے یہ اگلے وزارت عظم کا جو انتخاب ہونے جا ر ہوگا اس ووٹنگ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یعنی ایک ایسے مرلے پر جو عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی جاری ہے ایک ایسے مرلے پر جہاں حکومت کی جنب سے صدارت ریفرنس آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے تو ایسے مرلے میں اعتزاز حسن کا جو بیان ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کس کو پنچ کر رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کا ناظرین آپ جو ہے وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں د چودری سرور صاحب نے ناظرین یہ کہا ہے کہ جو منرف ارکان ہیں ان سے متعلق جو بیانات دیا جا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے اور پیسے کے عوض اپنے جو ضمیر ہیں جو وفاداریاں ہیں ان کو فروغ کیا ہے چودری سرور نے اس الزام کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے گورنر پنجاب چودری سرور ناظرین یہ کہتے ہیں کہ منرف ارکان کے پیسہ لینے والی جو بات ہے وہ بالکل درست نہیں لگتی انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ سے آنے والے لوگ ہیں ا ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ ادم اعتماد کی تحریک میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جا ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اس ناظرین بیان کا مطلب یہ ہے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ ہی کوششیں کی جاری ہیں کہ جو ناراض ارکان ہیں جو منرف ارکان ہیں انہیں اپنی پالٹی کے طرف واپس لائے جائے ان کے جو تحفظات ہیں ان کے جو ریزرویشن ہیں انہیں دور کیا جائے اب یہ خبر آپ کے ساتھ اور یہ بیان میں نے کیوں شیئر کیا ہے یہ اگلے پروگرام میں آپ ناظرین کو اس کی میں میں ساری تفصیلات بتاؤں گا کہ چودری سرور کے یہ بیان دینے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے اور حکومت کیا اچیب کرنا چاہتی ہے لیکن بہرحال کل کی عدالتی کاروائی پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جملہ دو گھنٹے کے عدالتی کاروائی میں چیف جیسے سمرتہ بندیال کی جنب سے بار بار دورایا گیا ہے وہ ناظرین جملہ میں نے بارہ مرتبہ نوٹ کیا ہے وہ جملہ جو میں کل کی عدالتی کاروائی کے میں نے نوٹس بنا اور یہ بارہ مرتبہ میں نے نوٹس کیا ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بار یہ جملہ بندیال صاحب کی جانب سے کہا گیا ہو کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ کاروائی چل رہی ہوتی ہے تو جو کانوں پڑی آواز ہمیں سنتی ہے ہم وہ لکھ لیتے ہیں لیکن جب دو باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو تین باتیں ہم سے مس بھی ہو جاتی ہیں بندیال صاحب نے ناظرین جو ایک ہی جملہ بار بار کل کی عدالتی کاروائی میں کہا کہ وولڈ ڈالنا ہر رکنے قومی اسمبلی کا بنیاد دی آئینی حق ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا دوسری بار کہ کسی بھی عدالتی کاروائی کے ورے سے وولڈ ڈالنے کا جو حق ہے اسے کلٹیل نہیں کیا جا سکتا یعنی اسے اسے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی قدگن نہیں لگائی جا سکتی تیسری مرتبہ انہوں نے کہا ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو جملہ بار بار بندیال صاحب کہہ رہے تھے اس جملے کو جیسیس منیب اختر نے بھی عدالتی کاروائی میں انڈور کیا اس بات کو انہوں نے اسی طرح سے اگری کیا جس طرح سے جسیس عمرتہ بندیال کہہ رہے تھے اس بات کا مطلب مقصد آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جو بارہ میں سے چھ اہم جملے میں نے نوٹ کی ہیں اس پروگرام کے لیے وہ آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کر رہوں تیسری مرتبہ سپیکر پر اعتراض اٹھایا جب وکلا کی جانب سے تو جسیس عمرتہ بندیال نے کہا کہ پچیس جو کو جو اجلاس بلایا گیا ہے یعنی اس پر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک آئین شکنی کا مقدمہ بنتا ہے تو جسیس عمرتہ بندیال نے کہا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور سپیکر کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی ریزننگ دی ہے ریزننگ نہیں دی تو یہ عدالتی دارہ اختیار میں نہیں آتا لیکن چیف صاحب نے کہا کہ جو ارکان قومی اسمبلی کے ووڈ ڈالنے کا حق ہے وہ کرٹیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ووڈ ڈالنے کا جو حق ہے وہ متاثر نہ ہو اور پانچویں مرتبہ جسیس منیب اختر نے انہی کی بات کو سرایا اور ان کا یہ کہنا تھا جسیس منیب اختر کے ساتھ جسیس عمرتہ بندیال کا کہ جتھوں کو لاکر پارلیمنٹیرین کو ووڈ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہیں دیں گے اور چھٹی مرتبہ جب کامران مرتضی نے کہا کہ حکومت ڈی چوک پر دس لاکھ بندے لاکر یہ کرنا چاہتی ہے کہ جو ارکان قومی اسمبلی حکومت کے ہیں ہمیں ووڈ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ان سے غزر کے جائیں ان سے غزر کے واپس آئیں تو یہ تصادم ہو جائے گا تو چیف صاحب نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ یہ کہا کہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اس بات کی بلکل اجازت نہیں دیں گے کہ ارکان قومی اسمبلی جو اپنا حق استعمال کرنے جائیں گے وہ کسی بڑے جتھے سے غزر کے جائیں اور بڑے جتھے سے غزر کے واپس آئیں یعنی ایک بات تو بندیال صاحب نے اسٹیبلش کر دی بلکہ اس بات کو کہ اوپر حکومتی ورشن بھی جائے ٹالنجل نے دیا کہ ک کسی بھی ارکان یعنی قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جائے گا وہ جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ فورس فولی کسی کو روکا نہیں جائے گا فیزیکلی طور پر تو ایک بات تو کل کی عدالتی کاروائیس سے اسٹیبلش ہوگی کہ ادم اعتماد کی تحریک ہوگی ادم اعتماد کی تحریک میں جو اپوشن کے لوگ ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے جائیں گے اور جو ناراض اور مررف ارکان سامنے آئے ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں پارٹی پلیسی سے ہٹ کر اس کی وائلیشن کرتے ہوئے تو ان کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ یا قدغن جو ہے وہ نہیں کھڑی کی جائے گی تو یہ چیز کل کی عدالتی کاروائیس سے اسٹیبلش ہو چکی ہے ہاں وہ جو سوال ہے کہ ان کا ووٹ شمار ہوگا ووٹ شمار نہیں ہوگا یہ تو صدارتی ریفرنس آ چکا ہے یہ صدارتی ریفرنس سے جو ہے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے لیکن ہاں کل کی عدالتی کاروائی میں بندیال صاحب نے یہ ضرور کہا کہ یہ جو ہم کاروائی کر رہے ہیں صدارت جو اٹرونی جنرل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی نکتے کے اوپر ووٹ شمار ہوگا ڈسپیٹڈ ہوگا ہم صدارتی ریفرنس لے کے آئے ہیں تو یہ بات آئی گئی ہوگی جو بندیال صاحب نے ریمارکس دیا یا جو اٹرونی جنرل صاحب نے بات کر دی کہ ریفرنس میں آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے لیکن بھر یہ فیصلہ ہو گیا کل کے ریمارکس کے ذریعے کہ تمام لوگ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ اپنا جا کے جو حق کے راہ دائی ہے وہ ڈالن بھی کھالی ہوں گے مونی بختر صاحب کے ناظرین ریمارکس یہ تھے کہ آرٹیکل سیمنٹین جو ہے وہ ایسی ایسوشن کی بات کرتا ہے کلیکٹیو کی بات کرتا ہے اجتماعیت کی بات کرتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے ہے اور جو آرٹیکل نائنٹی فائیو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر کو الگ کیسے کر سکتے ہیں یہ انہوں نے آرٹیکل کا بقاعدہ حوالہ دیا جیسے مونی بختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ رکنے پارلیمان ان کو کس آرٹیکل کے تحجر انفرادی حیثیت میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کی نشاندہ ہی کریں لیکن سپریم کورڈ بار کے یہ وکیل اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کر سکے کیونکہ وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے اب اس کا بات کا مطلب کیا ہے کیونکہ آرٹیکل چھاسٹ کا حوالہ دیا تھا سپریم کورڈ بار کے وکیل نے کہ چھاسٹ کے تحت وہ ووٹ ڈال سکتا ہے تو اس پہ مونی بختر صاحب نے کہا کہ وہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہے لیکن اسی آرٹیک آرٹیکل میں کہ جو بھی کوئی بھی اگر وہ ایکٹ کرے گا ارکان قومی اسمبلی پارلیمان کے اندر اہوان کے اندر نیشنل اسمبلی میں سینڈ کے اسمبلی میں وہ بھی کسی جگہ پر کوئیشن نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد جو بھی انتمان باتوں کو چھوڑ کے جو جیسے اس مونی بختر صاحب نے آرٹیکل ستارہ کا حوالہ دیا آرٹیکل تریسٹ اے کا حوالہ دیا آرٹیکل پچانوے کا حوالہ دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے کسی بھی س آرٹیکل آپ نکال رہے ہیں اس کے تحت رکن قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالنے کا آئینی حق تو ہے لیکن یہ ایبسلوٹ نہیں ہے کیونکہ تین ایسے چیزیں ہیں یعنی اگر وزیر ادم کے خلاف ادم اعتماد آتی ہے سی ایم کے خلاف آتی ہے سی ایم کا انتخاب کرنا ہے وزیر ادم کا انتخاب کرنا ہے منی بھی لاتا ہے یا اس کے علاوہ کانسٹیوشنل امیڈمنٹ آتی ہے اس صورت میں جو ارکان پارلیمان ہیں وہ جو پارٹی کی ڈریکشن ہے اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے اگر وہ وائلیشن کریں گے تو پھر آپ کے خلاف جو ڈیفکشن ہے آرٹیکل 63 ہے وہ آپ کے خلاف اپریٹ ہو جائے گا آپ کو نہیلی کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ کہنا تھا جسس منی بختر کا کہ ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے آپ آرٹیکل سترہ نکال لیں آپ آرٹیکل 63 پچانوے نکال لیں یہ ایبسلوٹ نہیں ہے پارٹی کی ڈریکشن پہ آپ نے جانا ہے اور اگر پارٹی کی ڈریکشن کی آپ خلاف عرضی کریں گے کیونکہ اگلی جو بات تھی وہ مس کر دی گئی منیب اختر کے اگلی بات میں منیب اختر صاحب کی اگلی بات میں یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 63 اے کے تحت ووٹ ڈالنے کا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں میں آتا ہے اپیل کے ذریعے بزریہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایبسلوٹ ووٹ ڈالنے کا حق ہے جیسے میں ایک شہری ہوں ایک ووٹر ہوں آپ سننے والے ایک شہری ہیں ووٹر ہیں آپ نونلی کو ووٹ ڈال دیں آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیں آپ پیپلز پارٹی کو ڈال دیں مولانا فضرمیان کی جماعت کو ڈال دیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کے ووٹ ڈالنے کو حق ہو کہ حق کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر آپ رکنے قومی اسمبلی ہیں آپ اپنی من مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یعنی ایبسلوٹ حق نہیں آپ کا آپ اگر پارٹی ڈریکشن سے ہٹ کے ووٹ ڈالیں گے تو پھر آپ کو اس کے جو کانسیکوینس ہیں جو ڈیفکشن ہو سکتی ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن بہرحال اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ تاہیات ہوگی یا پان سال کی ہوگی دس سال کی ہوگی یہ تو صدارتی ریفرنس میں ہی پتہ چل پائے گا لیکن بہرحال یہ بات بھی جیسے منی بختر کے کہنے کا یہ نمارکس دینے کا مطلب یہ تھا کہ ایبسلوٹ حق نہیں ہے اگر کوئی ڈریکشن کی خلاف برزی کرے گا تو پھر اسے جو ہے وہ جو پینل کانسیکوینسز ہیں آرٹیکل تری س سامنا کرنا پڑے گا مزید اپنا منی بختر صاحب قانون کے مطابق کیا مطلب ہے اور بھی کچھ ریمارکس پوچھے گئے کیونک منی بختر صاحب نے یہ بھی کہا تھا اٹرونی جنرل سے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سپیکر جو ہے وہ قانون کے مطابق ایٹ کریں گے اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ آپ پولنگ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پر اسے رکوانا چاہتے ہیں جس پر جیسے منی بختر کے سوال پر اٹرونی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم پولنگ نہیں رکو مانا چاہتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں بسے آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کل سے خوش ہو رہے ہیں یہ ادھوری باتیں بتا رہے ہیں اور میں آپ ناظرین کے ساتھ آپ کے سامنے آٹھزانہ طور پر آپ میری باتیں نوٹ کر لیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ریزلٹ آپ کو ہر چیز کھول کے بتا دے گا کیونکہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب سینٹ الیکشن سے متعلق ریفرنس آیا تھا صدارتی ریفرنس آیا تھا تر بھی جب جزید بھی ہوئے ایس تیری مارک دیتے تھے کہ متناسب نمائندگی ہونی چاہیے جیسے تیجازل احسن بھی موجودہ چیف جیسے بندیال صاحب بھی اور بھی جزید بھی لیکن جب فیصلہ آیا تو قانون کے مطابق جو سینٹ کا جو سیکرٹ ووٹ ہے اسے بہار رکھا گیا یہاں پر بھی کل کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے لارجر بینچ ابھی بنے گا تو اب اس سے خوشیاں منانا جو ہے وہ شروع نہ کی جائیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ کتن اشار رہے ہیں اور جو غلط باتیں بتاتے ہیں جو جھوٹے ہیں ان سے بھی اشار رہے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ بھی تھا دوسرا کل کی عدالتی کاروائی میں کس نے کیا کھویا کیا پایا تو حکومت کو تو یہی ملا کہ جو صدارتی ریفرنس تھا وہ ایکسپٹ کر لیا گیا نوٹ سے جاری کر دیا گیا حالانکہ صدر مملکت کی جانب سے بھیجا گیا صدارتی ریفرنس تھا اس سے حکومت ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے اس پر سماعت ہونا ہی ہونا ہوتی ہے لیکن اب پوچن کل کی عدالت کاروائی سے کیا لے کی گئی ایک تو سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس پر عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق ایکشن ہوگا کاروائی ہوگی ذمہ دران کے خلاف پھر جو ووٹ ڈالنے والی بات بار بار بندیال صاحب کرتے رہے کہ ہر رکنے پارلیمان کا ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے تو حکومت اب کسی رکنے پارلیمان کو روک نہیں سکتی ووٹ ڈالنے سے پھر رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی جو دس لاکھ کے مجمع کی یہاں بات کی گئی کوئی مجمع نہیں ہوگا کیونکہ ڈی چوک پر جو جلسہ لگا گیا تھا جو کیا جانا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اچھا کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ تو اب کیونکہ دس لاکھ لوگ آنے ہیں ڈی چوک پر آ نہیں سکتے تو جب اس جلسے کا اعلان کیا گیا تھا تب بھی کہا گیا تھا کہ دس لاکھ لوگ آئیں گے اس وقت یہ ان کے علمے تھا لیکن چونکہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر ڈیریکشن دے چکی ہے ریمارکس دے چکی ہے تو اس لئے فیصلہ واپس لینا پ ہوگی آپ سے زیادہ چکی ہے